اتر آپ نے ام المومنین حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کسی ویڈیوز میں کسی اپنی میفل میں کسی درس میں ظالم کہا تھا ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ ہے تو آپ بدبخت کا لفظ استعمال کر لیں ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ ہے وہاں پہ شقی کے الفاظ مجھوڑ ہیں سوچ لے پھر بھی یاد کر لیں ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ ہے تو آپ بدبخت کا لفظ استعمال کر لیں ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ بیٹے آپ نے ان کو ظالم کہا تھا اور آپ کو پھر یاد بھی دلایا گیا مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تمہارا اور عائشہ کے درمیان کوئی معاملہ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یاس اللہ میرا آپ کی زوجہ محترمہ سے معاملہ جگڑا اختلاف میں تو اس وقت پھر شقی ہوں گا تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ظالم ہوں گی یا اس قسم کی بات کی تھی آپ نے بیٹے یاد کر لے ذرا ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ سوچ لے آپ کی وہ ویڈیوز دیکھ لے ابھی آتی ہے آپ کے سامنے پھر جس میں آپ نے ظالم کہا تھا یہ دکھا نہیں کہ آپ نے ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ آپ کا دوسرا بھائی تیار کھڑا ہے آپ کے سامنے وہ ویڈیوز لانے کے لیے ابھی وہ پیس کر دے گا سوچ لے ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں مانتے کہ آپ نے ظالم کہا لے پھر سن اپنے دوسرے بھائی کی زبانی کس طرح آپ کو وہ شیشہ دکھاتا ہے سن ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرہ جھگڑا ہوگا ایک دفعہ آئیشہ کے ساتھ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی ظالم کا لفظ نہیں وہاں پہ بدبخت کا لفظ کیوں پتر ہوئی تسلی کہ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقر اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالم کہا پھر آپ مکر گئے اور پھر گئے اپنی بات سے اور آپ نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں میں نے اس طرح کے ظالم کا لفظ ہی نہیں بولا بلکہ بدبخت کا لفظ بولا اور کہاں ہے بدبخت لفظ کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت عائشہ صدیقر اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالم کہا شقی کا نہ بدبخت کا اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالم کہا نہ بدبخت کا اور نہ ہی ان کو شقی کا بلکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں یہ سوال کیا یا رسول اللہ تو میں تو اس وقت شقی ہوں گا فرما کہ لا لا کے الفاظ نظر نہیں آئے آپ کو حدیث پاک میں جھوٹ بول دیا آپ نے عوام کے سامنے پبلک کے سامنے کہ میں نے یہ بات ہی نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لا کہہ کر یہ ساری تردید فرما دی فرما کہ اے علی نہ تم شقی ہوگے نہ وہ شقی ہوگی نہ تم ظالم ہوگے نہ وہ ظالم ہوں گی قالا لا دیکھ جو سکین تو نے خود دکھایا مسند امام آمد بن حنبل کے اسے دیکھ سامنے نظر آرہا ہے جوہر کا الفاظ پر ذرا اور پھر جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ بات ہی نہیں کی موسیقی موسیقی موسیقی